اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رفاں بھٹی اور اس وقت موجود ہوں رفاں ٹی وی سٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رشید صاحب شہزاد صاحب چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں انٹرپرائز بزنس گروپ ہواوے پاکستان تو سر سب سے پہر تو آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں اور میں بتاتا چلوں کہ پروگرام میں خاص کانٹیکس میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ایک آئی سی ٹی کمپیٹیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی لیکن سب سے پہلے تو میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہواوے ہے یہ صرف کوئی سمارٹ فون برینڈ نہیں ہے بلکہ اور بھی کافی سارے شعبے ہیں ایک انٹرپرائز ہے جو کاروباری مسائل ان کا حل جو ہے وہ تجویز کرتی ہے تو پلیز رہا ڈسکس کیجئے گا تفصیل سے ہمارے ناظرین کے ساتھ تینکیو سار تینکیو ویری مچ فور انوائٹنگ پہلے تو یہ کہ یہ اچھا کوئیسن کیا آپ نے یہ ہواوے کرتا کیا جو سمارٹ فون ہے وہ ہمارے آپ ساملنے ایک چھوٹا سا بزنس گروپ ہے صحیح از اوورال ہواوے کا جو ٹوٹل مارکٹ شیئر ہے ہمارا اس میں سمارٹ فون is one of the business group سو اس کے علاوہ ہم ہمارے تین بزنس گروپس اور بٹی انٹرسٹنگ بزنس گروپس اور میرا حال ہے کہ آپ کے سامین کو پتا لگنہ ضروری ہے یہ کہ ہم اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں ہم ایک تو ہم ایک سمارٹ فون ہے اس کے علاوہ ہمارا ہمارا کیریر کا بزنس گروپ ہے صحیح جس کے اندر جو تلکوز ہیں پوری دنیا کے یہ جو آپ کے جی ایس اوپریٹرز ہیں یا یہ فکس لینڈ لائن اپریٹرز ہیں ان کو ہم ٹکنالوجی فرام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی یوزرز کی لائف کو چینج کر سکے ان کو ٹرانس فرم کر سکے لائک فر اگزمپل پی ٹی ٹی سی یہاں پر پاکستان میں بات کریں تو جو ہمارا یہ والا بزنس گروپ ہے جو کریئر کا بزنس گروپ ہے یہ ہمارا ڈیل کرتے ہیں ٹلکوز کے ساتھ لائک پی ٹی سیل کو کرتے ہیں یو فون کو کرتے ہیں زونگ کو کرتے ہیں جاس کو کرتے ہیں وہ اپنی بزنس گروپ ہمارا جو 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 ہمارا ج دیجٹل ہونے ہیں اور پوری دنیا میں بینکس ڈیجٹل ہو رہے ہیں اور برانچ لیس بنکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو وی ار پلیگ ایک روال دے ہم بینکس کو ہلپ کر رہے ہیں کہ اپنی اس ڈیسٹنی کو کتنی جلدی اچیف کر سکتے ہیں صحیح ترانسپورٹیشن ہے اس میں ہم کو ہلپ رہتے ہیں کہ آئی سی ٹی کا رول پلی کر کے ترانسپورٹیشن کو کتنا سیف اور ریلائیبل بنایا جا سکتا ہے اور ہمارے ہاں ترانسپورٹیشن کے مسائل ہیں تو اس میں ہمیں جیسے پلی ایا کریٹیکل رول سمیلرلی ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ہم ہم ہسپٹلز کام کر رہے ہیں یہ تو انٹرویز بزنس گروپ ہاں تیسرا جو چوتھا بزنس گروپ ہے دیگے گلاود اور اے آئی ہم کلاود اور اے آئی دیگے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس فیوچر آجھا اور یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے ہمارے لیا پتہ کرنا کہ اے آئے اگلے کچھ مہینوں میں اور میکسیم ایک آتھال کے اندر اندر ترانسفارم دا ہیومن لائف اور اس بہت ساری بکس بھی ہیں بہت ساری بہت سارا دنیا میں کام ہو رہا ہے پاکسان میں بہت سارا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ میں ہر سٹوڈنٹ کو کاؤں گا کہ وہ یہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ اے آئی کیا چیز ہے seek ڈیوں اور آئی کلایو اور آئی کو سارا کام کر رہے ہیں اس میں آئیanstر کارز ہیں اس کم رفاہ کارز ہیں کام کر رہے ہیں اس میں آئی devastated ہی ہی ہے اور اس کو کم مجھków بھی ہیں تو یہ چار ٹوٹل ہمارے بزنس گروپس ہیں جس میں ہم کرتے ہیں کام اور یہ صحیح ہے صحیح ہے سر مجھے بتائیے گا کہ ایسی کون کون سی مخصوص ٹیکنولوجیز ہیں جس پہ ہواوے جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور آگے مزید کیا کیا اس میں کوئی انویشنز ہیں کوئی پلانز ہیں اس حوالے سے دیکھیں جس میں نے بتایا نا جی اے آئی ایک ہے ہواوے کو آپ جانتے ہیں 5G کے لحاظ سے صحیح ہے آپ نے سنے چاہے آپ دیکھیں تو ٹرمپ ساپ سے لے گے ساری دنیا جو ہے وہ کہتی کہ جی ہواوے is a is leader in 5G yes we are leader in 5G we are working on 6G لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے آج کل وہ اے آئی کے اوپر ہے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ ہر فیلڈ میں یہ اے آئی جو ہے یہ ہیومن لائف کو آکے transform کرے گی change کرے گی تو بہت ضروری ہے ہمارا کہ ہم بھی اپنے آپ کو لائن کر لیں as a nation as an individual as a company as an organization کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اے آئی سے کٹا فائدہ اوڈا سکتے ہیں تو 5G اور اے آئی یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جو سٹریجیکل ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ٹک ویسے میں آپ کو بتاؤں کی ٹوٹل نہ ہواوے کی سٹرنث ہے ٹوٹل جو ہے ہواوے بھی ہمارے دریان Trainers کے انوازہ اوڈا سکتے ہیں ٹک اور ایسے ہمارے دریانے کٹ نینٹی ٹوٹلhasیں کس ہاتھ ہواوے ہاتے ہیں جو ہواوے Bobi ۔ ہمارے ہرونے دریان بھی آپense lineup Lauren طارق اس کی جو ہاں آئی چیزیں ہیں ωڈا ہے انہی جوہرام Francie لنہ tiveک جوہران سکتے ہیں چوہرام ہاتھ سٹریجان ریکی ووسیانگل Pepej اور ان کی لائف کے اندر ایک ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ لے کے ہیں تو پرائیمیریلی جو کام آج کل ہو رہا ہے جو جس پہ ہمارا فوکس بہت زیادہ ہے وہ اٹیفیشن ٹیلیجنس کے اوپر اور وہ آہ 5 جی کے اوپر اور اس کے علاوہ پر ان کے نیچے بہت ساری ٹکنالوجیز آ جاتی ہیں لیکن یہ وہ دو ٹکنالوجیز ہیں جو کہ ہر پرڈٹ کے اندر کہیں نہ کہیں بلٹے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے استعمال کہیں نہ کہیں اس کا یوزگیس ہر پرڈٹ کے اندر ہوتا ہے تو ان دو چیزوں کے اوپر ہمارا آج کل کافی فوکس ہے صحیح ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا آہ 5 جی کا اے آئی کا اچھا آج کل کچھ مس کنسپشن بھی پائے جاتے ہیں اس حوالے سے یہاں تک کہ کرونا والے ایلیمنٹ کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا گیا آپ جن کے رپریزنٹڈ رہے کے بڑی کمپنی کے آپ کیسے دیکھتے ہیں سوار کو دیکھیں میں میں آپ کو بتاؤں نا آئی سی ٹی ون وی اور دی ادر یہ ہر انڈیویجویل کو ٹچ کرے گا ہر انڈیویجویل کو چاہے میرا تعلق کسی بھی فیلد سے ہے مجھے آئی سی ٹی کہیں نہ کہیں مجھے مجھے جرور ٹچ کرتا ہے جیسے کرونا کیا آپ نے بات کی اب کرونا کی اس میں آرٹیفیشل اور انڈیویجنس کا بڑا کرٹیکل رول تھا ہے ٹھیک ہے اس کے دیکشن کے اندر ای آئی کے الگوریدام نے بہت زیادہ ہلپ کی چائنے کے اندر االموست آئی تنک سکسٹی سکسٹی فور ہسپٹلز تھے جنہوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے بہت زیادی دیکشن کی ساہی کرونا پیشنٹس کی اس کے ایک رائیسی بہت زیادہ دی ایک تھروں تو یہ کرونا دیکھیں کرونا نے نا ایک اس کے جو اللہ اللہ میں اس کے سرازے محفوظ لیکن اس کے جو ایک سائٹ تھی نا وہ کہتے ہیں کہ ہر قریسیز کے اندر ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے بالکل تو جو کرونا کے اندر اپرچونیٹی میں آئی نا ہمیں پتا چلا کہ آئی سیٹی کترہ امپورٹنٹ ہے اچھا سپیسیفکلی ہمین ویسے تو پوری دنیا کترہ لگا لیکن پاکسان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہم آئی سیٹی میں تھوڑا سا دریا سے لیکن پاکسان کے لیے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ ای تنگ دس وز دس وز این آئی اوپنر کہ ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں لیکن مثال کے لئے میں ابھی میں ایک بینک کے سی او کو ملکے آ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا بینک چینج کرنے ہم نے برانچلیس بینکنگ کی طرف جانا ہے لوگ کم سے کم ہماری میں پورا برانچلے پ۔ baba کے لئے برانچے میں کم سے کم ہیں تو بکر سے بگنک چلے گی کیسے بگنگ çekین جان میں چلے گی مس میں جان، بنگ ہے ٹب firstly ٹتی پر آلین ٹرین ہے آپ کو ٹک کی آپ کا ٹرز بoک aer BL کی واقعی ہے آپ کو ٹرز بازند seminq exactamente جاسو ہے عائی سوری Reformان میں seller سہر یہ بتائیے گا کہ ہونی کہ incent onc وز اینائیست وہ كاملrikeer ہواوے جو ہے یہ کہاں سٹینڈ کرتی اور پچھلے چند سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو کتنی گروت آئی کمپنی کے اس میں دیکھیں الحمدللہ we are on a growth trajectory and we are a growth hungry company we we basically our mission is basically کہ ہم نے سب سے پہلا تو ہمارا mission جو ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک عام انسان کی life کے اندر ایک تبدیلی لے کے آنے ٹھیک اور ICT جیسے میں نے کہتا ہے کہ ICT quality of life بہتر کرنے کے لئے چاہے وہ افریقہ کے دوردراز لائکے ہیں چاہے وہ پاکسان کے دوردراز لائکے ہیں ٹھیک ای سی تی کے بہت ایک is is a blessing for us. تو اس کے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے اچھا growth is the by-product. ٹھیک اور جب آپ جب آپ greater good کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ growth وی آتی ہے تو اس کی growth الحمدللہ we are on a growth trajectory ہم ہر سال ایک اچھی growth show کرتے ہیں dunia کو اور الحمدللہ I think کہ اگر میں پاکسان کے پرسپیکٹی میں بات کروں تو I think we are the top ICT ویٹر here in Pakistan. ٹھیک ماشا اللہ. اگر اگر ورلڈ ویڈ کی بات کر لیں تو میں نے جی سے بتایا کہ 5G میں we are number one. صحیح. ٹھیک تو کسی بھی سفیر کو آپ لے لیں number specifically مگر آپ چاہیں گے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جا کے لئے کسی بھی سفیر کو کسی بھی سفیر کو کسی بھی اس کو vertical کو لے لیں تو we are either number one اور number two. صحیح. ٹھیک تو ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم value add کر سکیں اپنے کسٹمرز کے لیے اس دنیا کے لیے اس میں جیسے safe city ہے صحیح. اب پاکسان کے اندر آپ نے دیکھے کہ safe city کے اندر ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس اس state کو پاکسان کو secure کرنے کے لیے رول پلے کریں. آہ تو safe city lahore کے اندر جو ہم نے اے آئی کو یوز کرتے ہیں جو کامراز لگائے ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں اس کو تروریزم کو کنٹرول کرنے میں ہلپ ملی ہے بہت زیادہ بہت سے انسیڈنٹ تھے جو ان کامراز نے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے پیڈک کر دیا تھا کہ this could this can happen صحیح. ٹھیک ہے تو روک لیں تو کیونک کامراز ہارے جتنے بھی ہیں وہ آپس میں کنیکٹید ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جو بھی کوئی اگر ان کو کوئی مشکوک چیز نظر ہے تو میسیج پاس آن کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا ویڈی گوڈ کمانڈ کنٹرول سیسٹرم ات دی بیک انڈ جو کہ پنجاب گورنمنٹ چلا رہی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک یوز کرس ہے ہاں سپٹلز گندہ میں نے بتایا کہ ہوسپٹلز گندہ میں نے بطایا کہ ہوسپٹلز کرونا کی دیکشن کے لیے ہم نے کافی زیادہ کام کی لے تو تو ای دنگ گروتھ ایس سپٹلز گندہ میں نے بطایا کہ ہوسپٹلز گندہ میں نے بطایا کہ ہوسپٹلز گندہ میں نے بطایا کہ سیسے نظرین اکرام آپ خصوصی پروگرام اس وقت ای دی او ٹی وی ڈاٹ ای چی سی ڈاٹ پی کی اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں ہمارے سب موجود ہیں شہزاد رشید صاحب چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں انٹرپرائز بزنس گروپ خوابہ پاکستان کے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایک باشعور معاشرہ یا ذہین معاشرہ اس کی تشکیل کے لیے آئی سی ٹی جو ہے اگر اس کو ایک بنیادی اقائی کے حوالے سے لیا جائے تو کیا کردار ہے کیا رول ہے اس کا کچھ بات آپ نے اس پر کی بھی بچوں گا تھوڑی سی اور تفصیل سے اس پر روشنیں ڈالیے گا دیکھیں اگر ہم یہ تو ایک فیکٹ ہے جی دیکھیں ایک سکل فل معاشرہ جو ہے وہ ہی گرو کرے گا اور اسی کو گرو کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا جب ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پاکستان کی کونٹیکس میں بات کروں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ بڑا ایسٹ کے ہے تو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہماری یوٹ ہے بلکہ ٹھیک ہے جی لیکن اگر تو یہ سکلڈ ہے اور اگر یہ ایجوکیٹڈ ہے تو پھر تو یہ ایسٹ ہے اور اگر یہ سکلڈ اور ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو پھر ایک لائیبیلیٹی ہے بالکل ہے تو ہمیں دونوں ان چیزوں کو ذرا غور کرنے کی زورات ہے تو آئی سی ٹی کا رول یہ ہے کہ آئی سی ٹی اب ایک ایڈوکیشن کے علاوہ ایک سکل فل ماشرہ بھی دیتی آپ کو ٹھیک ٹھیک مثال کے طور پہ لیٹسے کہ میں اگر ایک ڈگری کے علاوہ جو میں نے یونیورسٹی سے لی اور میں نے آئی سی ٹی کے اندر ایک کچھ سکل بھی مل جاتا ہے میں اپنا بھی کچھ نہ کچھ بزنس چھوٹا موڈا کر سکتا ہوں میں آج کل بہت بہت زیادہ بزنس ہے کہ پاکستان جیسی مارکٹ میں جہاں کے ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے اور آلہمدلللہ بھی آپ ویڈ ٹیلنٹ تو اس کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ یہ سرٹیفکیشنز کارا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹرپنورشپ میں چلے جاتے ہیں وہ بہت زی سرپسزیں جو کہ یو ایس یوکی ڈیولپ کنٹریز میں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آئی سی ٹیز اگر میں اس کو سمپ کروں نا جی تو آئی سی ٹیز فنڈیمنٹل انٹیٹی ناو یہ وہ نہیں رہ گیا کہ اب یہ وہ بات میں تقریباً ایک ہزار گورمنٹ ایمپلوئیز کو آئی سی ٹی ایڈیوکیٹڈ کرنے جا رہے ہیں گورمنٹ اور پاکستان یہ بات ریالائز کرتی ہے کہ جی ان کے جتنے بھی اپلوئی ہیں اگر وہ یہ سکل نہیں لیں گے ٹھیک تو وہ ایک کرامت ورک فورس نہیں بن سکیں گے ٹھیک ٹھیک تو یہ تو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو جو یوتھ ابھی آ رہی ہے ٹھیک اس کو تو یہ میرا میرا مشورہ ہے ان کو کہ ایس نوٹ این آپشن ٹھیک اب یہ ایک وہ نہیں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں ٹھیک ہے اس کمپلشن صحیح ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا ادر وائز اگر آپ نے سروائیو اگر آپ نے سروائیو کرنا تو یہ کرنا پڑے گا ورنہ میرا حیال ہے کہ اس 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 ڈیفکل تو سروائیو آنسٹی صحیح ہے پیچھے رہ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے دیکھے مجھے توڑا موقع ملتا ہے ٹرائیو کرنے گا میں دیکھتا ہوں جا کے باہر کے ملکوں میں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ we have talent بالکل اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ we have talent اب سوال یہ اس talent کو ہم نے کس طرح پولش کر کے تو پر لے کے آنے یہ جو پروگرام ہے آئی سی ٹی ڈیویلپمنٹ کا اور آئی سی ٹی اسے فنڈمنٹل انٹیٹی اٹکین اینیویل ساہی اٹکین اینیویل ساہی اٹکین اینیویل talent آپ کو دنیا بھر میں نظر آتا ہے ہمارا بہت سارے لوگ اپرچونٹیز کے چکر میں دوسرے ممالک میں شفٹ ہو جاتے چلے جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پہ بھی ایک گیپ ایک کریئٹ ہو جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کونسپٹ کے تھو وہ چیز بھی کافی حد تک ایڈریس ہوگی دیکھیں میں آگتا ہوں ابھی پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ حفل انشاءاللہ اللہ مجھے اللہ سے پوری ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز آئیں گی آگے انشاءاللہ کیونکہ ایک ایک چیز جیسے جیسے کہتے ہیں کہ گرین فیلڈ اور براون فیلڈ تو جو براون فیلڈ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ جو ڈیوالپ کنٹریز ہیں ان کو اپنے مینویل سسٹم چینج کرنے کے لیے دوبارہ سے انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ٹھیک ہے ان کو ایک مینویل سسٹم مثال کے طور پہ کوئی بھی سسٹم ہے جو کہ مینویل ہے تو ان کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے ایک انویسمنٹ ہے جو کہ کرنی ہے ہمارے کے اس میں وہ سسٹم ہے ہی نہیں ابھی ہم نے وہ نئے بنانے ہیں تو ہمارے لیے تو ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک اپرچونٹی جو کہ آنی ہے تو یہ سی پیک کے تھرو بہت زیادہ چیزیں ابھی آگے ہیں تو اس 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 اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ گوئنگ فوروڈ یونیورسٹی سے نکلنے والے بچے جو ہیں اگر وہ اسیز پہ فوکس کریں ایک بات بڑی کلیر ہے رول آف گیم ہے کہ سروائیول آف فیٹسٹ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے آئی سیٹی کے دو کورسز کر لی ہیں تو اب میں دنیا کو کہوں کہ جی میں میرا حقد آ کریں اور مجھے کہیں آپ کہیں جب لے کریں ایسا نہیں ہے آپ ٹاپ ٹیر ٹھیک ہے اس میں آنے کے لیے اور اگر آپ ٹاپ ٹیر میں ہیں مانگا سوپرچنٹیس فوری اس وقت مجھے بہت سارے لوگ چاہیے اپنی ٹیم میں ہائرین کے لیے لوگ نہیں ملتے نہ صرف یہ جو میرے کولیگ ہیں باقی جو اندسٹری کے اندر آپ ان سے ہم چاہے ملتے ہیں وہاں اندر کوئی رسورس ریفر کروں کوئی اچھا رسورس ہے نہیں ٹھیک اب آپ مارکٹ میں اندسٹری پہ چلے جائیں کہ جواند نہیں ہے اب تو کہیں نا کہیں تو پرابلم ہے نا وہ پرابلم که ہے وہ پرابلم یہ گاب ہے بلکل جو اندسٹری کو چیز چاہیے وہ سٹوڈنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور یونیورسٹری جو پرڈیوز کر رہے ہیں وہ اندسٹری کو نہیں چاہیے یہ جو انیشیٹیو میں حلب یہ شروع ہے یہ ای سیٹی والا ہے والا ہے ای ٹھیک ای ٹھیک اور دیکھیں ہمیشہ اپرچنٹی کی کمی کا بھین ہوئی بلکل ہمیشہ ٹھیک آپ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے صحیح جو ہر انڈیویجول کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں اگین اس پر کروں گا میں نے بہت سارے سٹوڈنٹس ملتا ہوں کہتا جی میں نے یہ دگری کر لی ہے اور مجام نوکری دیں اچھا آپ نے دگری تو کر لی آپ نے ایک بیسک کام تو کر لی ہے لیکن یو آپ تو دو لٹل مور بلکل تو آپ جب وہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کمپیٹیشن کا دور ہے ہر کو ہر ایک بندے کو ہر ایک چیز پر رسائی حاصل ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کر کے آپ اپنے آپ کو سکلفل کریں اپرچونٹس کی کمی آج بھی نہیں ہے میں اس کے اوپر ایک علیدہ سے نشید صاحب کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جی پاکستان میں جوب کی کمی ایسا نہیں ہے صحیح اس اگیپ جو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے آج بھی آہ یہ میں حال ہے یہ گیپ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک بات کسی سے دوسری صحیح ہے نظرین اکرام خصوصی پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹی وی ڈوٹ ای ڈوٹ پی کے پہ آہ براہ راست اور ہمارے ساتھ تشریفتیں شہزاد رشید صاحب آہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں انٹرپرائز بزنس گروپ ہواوے پاکستان اور آہ سر سے میں ایک اور کوسچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہواوے ٹیلنٹ ایکو سسٹم ہے یہ کیا ہے بیسکلی اور مختلف جو ٹیلنٹس ہیں ان کی کلٹیویشن کے لیے کیا کیا پروگرام تشکیل لیے جاتے ہیں دیکھیں میں اس میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک آپ کو ایک جب میں نے ہواوے کو جوائنگ کیا تو ای ٹھنگ میرا کوئی دوسرا یا تیسرا مہینہ تھا آفیس میں میں اپنے آفیس میں بٹھا تھا میری ٹیم ایک بچے کو لے کے اپنے دیس برنگ گائے جو کہ سندھ کے ایک ریموٹ آئیے سے تھا اچھا اور وہ بچہ لے کے آئے اس بچے سے انہوں نے مجھے انٹرات کر آیا تیلنٹڈ تیلنٹڈ اس بچے سے میں نے چاند دکھ وہ سوال کیے جو آپ کی مین سٹریم لائن لوگ سے بچے نکلتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا اچھا سو میں اس کو چیلنج کرتا چلا گیا اور میں نے ہونسٹی سپیکنگ رہا ہمامی سے بچے ای بے ناولیج دیکھ سافت اجا میں نے کہا 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 جو آیا کہ جی وہ سندھ کے ایک ریموٹی ایریا سے جہاں بجلی نہیں ہے کام ہے بہت سیڈنگ آتی ہے بہت کام ٹائم کے لیے بجلی بہر آتی ہے بہت کام ٹائم کے لیے بجلی بہر آتی ہے انفرسکٹر بہت وہ ہے تو مجھا سوکت پتہ جلا کہ کیوں میں نے ان سے پوچھا کیوں لے کے انہیں کہ ہمارا ایک ای سی تی کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے یہ بچہ ہم نے اس ریموٹ یونیورسٹی سے اس کو ملکوں سے لوگ آئیں گے اور یہ بچہ ہوں سے کمپیٹ کرے گا مجھے درس نیو ٹھنگ فر می تو بیسیکلی جو یہ جو پلان ہے یہ پلان یہ ہے کہ جی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری میں جاسے میں نے بتایا کہ جو سکل سیٹ چاہیے اور یونیورسٹی جہاں ہیں ان کو بریج کر کے وہ سکل سیٹ کو کمپیٹ کر دوسرا ان بچوں کو آپ کو موقع دیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 3 E's are very important Education, Experience and Exploer ٹھیک اب ہم ہمارے ہاں Education اور Experience تو ون وی 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 ای در جاتا ہے ٹھیک Exploer نہیں آتا اب Exploer کیسے آتا ہے Exploer آتا آپ کو جب آپ رہاں ٹرابل کرتے ہیں آپ دیکھیں چاہا ہم یہ کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ کام ہیسے ہوتا ہے ہمارے ائرپورٹس پہ یہ یہ فسیلٹی ہے باقی دنیا کے ائرپورٹس پہ کیا فسیلٹی ہیں ہماری یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے باقی دنیا کی یونیورسٹیز میں کیا رہا ہے یہ پروگرام Education اور Experience کے علاوہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میرے نزدین امپورٹنٹ ہے وہ ایکسپوئیر پروائید کرتا ہے وہ بچہ جس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ بچہ نہ صرف کہ وہ گیا اس کمپیٹیشن میں وہ کمپیٹیشن میں ہی پر فرمد ریلی ویل اور اس کی سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن اور ماشاءاللہ وہی جس کی پر بچہ اور میں ہی جب ایک بچہ بچہ پر بچہ جس کی بچہ ہے یہ بچہ بچہ ہے یہ ان تمام بچوں کے لیے جو اس طرح کے ریموٹیاریز میں ہیں جو کہ انگیورسٹیز میں ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپورٹیویٹی ہے اور یہ نہیں کہ میں ہواوے سے ہوں تو میں آپ کے بات کر رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ہواوے اس اس بیری گود رسپونسیبیلیٹی کہ جس سے وہ بچوں کو ایک تو گیپ کو کرتے ہیں دوسرا وہ ایک سپوریر پروائیڈ کرتے ہیں اب دیکھیں اس پروگرام میں ٹوٹل ستر ملک ہیں جہاں سے بچی آتے ہیں کوئی میرا حال ہے کہ دو ہزار کے قریب یونیورسٹیز ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب لاسٹ جو ہمارا کمپیٹیشن تھا پوری دنیا سے ان ستر ملکوں سے وہ لوگ آئے اور وہاں پہ پاکستان نے پرفارمڈ دے سکیور دے سیکنڈ پوزیشن ماشاءاللہ تو اوٹ آف سیونٹی کنٹریز آٹ آف سیونٹی کنٹریز اور بچے کان سے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ ایک تو مین سٹیم سے ہیں ہی ہیں وہ آپ کے اربان اریا سے آرے صحیح تو یہ یہ جو پلیٹ فرم ہے اس کی یونیک فیچر ہے کہ یہ آپ کو اپرچنٹی پروائیڈ کرتا ہے اور میرا خیال یہ کہ یہ اس کو ہمیں اور پہلانے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں اس بچوں کو نہیں پتا جن جن ایریاز میں بتانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم جو آپ کو کہے نا کہ مجھے اپرشنیٹی نہیں ملی مجھے ٹھیک اس پلیٹ فارم پروائید یو اپرشنیٹی نہاں کے صرف آپ کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں آپ کو دنیا کیا گے پریزنٹ کیا جاتا ہے آپ کو ایکسپوریر آتا ہے پھر آپ بچے گئے آپ گئے کمپیٹیشن میں واپس آگیا ہے وہاں سے اب وہاں ایک سوشل نیٹورکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو بچے آرہا ہے وہاں سے وہ ستر ملک کے بچوں میں سے کو ملا ہے ان کے ساتھ رہایا کھایا پیا کچھ عرصہ گوزارا اس نے وہاں پہ تو اس کے ان کے ایک دوستی ہیں ڈیولپ جاتی ہیں تو ایک گلبلیزیشن جو وہ ہوتی ہے اچھا اب وہ بچے جن کو مل کے آیا وہ اپنے زندگی میں مانکوشنا کچھ کر رہے ہوں گے کوئی انٹرپنورشپ میں چلا گیا کوئی سکر گیا لیکن یہ جو ایک سپوئیر والا پارٹ ہے نا داٹ ان مائی ویو از یونیک صحیح جو کہ میرا حیال ہے کہ شاید کم پلیٹ فارمز ہیں جو گل پرویڈ کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ جو انڈسٹری کی بڑھتی وی ضروریات ہیں اس میں ٹیلنٹ اس کو کیسے ڈیولپ کیسے کیا جائے اس کو دیکھیں اس میں نا ایک چیز ہمیں کرنی پڑے گی اور ایز نشن ہمیں اس کو پر گور کرنے پڑے گا ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے پروگرامز کو تھوڑا اور لیوریج کرنے پڑے گا ہمیں دیپلی روٹ کرنے پڑے گا لیکن یہ تو ایک پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک پروگرام ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جس میں نے ایک ایک اگزمپل دے کے باتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچھ رو کچھ رسپونسیبیلٹی اپنی پوری کیا ٹھیک ہے ہمیں ایک بڑا ملک ہیں ٹھیک ہے ہمارے کافی مسائل ہیں تو اور لوگوں کو بھی اس میں آنے کی ضرورت ہے دوسرا ہر یونیورسٹی کے اوپر ایک کمیٹی بننی چاہیے ٹیچرز کی جو کہ انڈیسٹری کے لوگوں کے ساتھ ملیں اور وہ انسن کی ریکوائرمنٹس کچھ یونیورسٹی میں شروع ہو گیا میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ یونیورسٹیوں یہ ہے اور ایک بہتھا رول پلے کر رہا ہے اور وہ اس بریج کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بٹ سٹیل ای ٹھنک اٹھا لٹ ہس تو بی ڈنی ایٹ جس میں میں کرنے کی صورت ہے بلکل اور جس طرح ہوا وے اس طرح کی باقی بھی بہت ساری کمپنی ہے تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی آئی سی ٹی جیسے جو کمپیٹیشن ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا کوئی اپنا اگزیکلی یہ میرا خیال ہے کہ یہ جیس میں نے بتایا یہ ایک نیشنل رسپونسیبیلٹی ہے بلکل جو ہمیں صحیح کرنی ہے لیکن میں اور آپ تو ایک ٹائم ہے جو ہم نے گزار دیا اور لیکن یوت بلکل انہوں نے بھی آنا ہے ان کے لیے ہمانگس چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمیں بہت سری اپرچونٹیز جو کھی کریٹ کرنی ہے تو آپ گورنمنٹ کے اوپر ہر دفعہ دیپینڈ نہیں کر سکتے بلکل اور پوری دنیا میں ہمارے ہاں ایک عجیب concept ہے کہ گورنمنٹ یہ کرے گورنمنٹ کرے گورنمنٹ کا کام ہے کرنا ہوں کو کرنا بھی چاہیے لیکن پرائیوٹ سیکٹر is actually they can play a critical role بلکل ان کا ایک بہت ضروری بہت 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 ادر دن دی دن نمبرز وی وی آل بھی آئی ہمیں ہمیں ایک اس مسئلے کو پر دیکھنے کی زورتر دیکھیں آم وی آل فیرنس ہواوے کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے میں جو نہیں کر رہے ٹھیک میرا خیال ہم کو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس میں اپنے ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اوویسلی youth is the future ان کا فیوچر ہے ان کے لیے میں کرنے کی ضرورت ہے شاید اس رہے کی پروگرامز کو اور زیادہ ایمفیسائز اور بڑھانے کی ضرورت ہے صحیح ہے اور پرٹیکلر اس کمپیٹیشن کے حوالے سے سرباد کرتے ہیں آج کل ایک ہائپ بھی دیکھنے میں آری ہے اس کمپیٹیشن کے حوالے سے ہواوے آئی سیٹی کمپیٹیشن ٹو تاؤزن ٹوئنٹی اس کی کوئی تفصیلات آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تو یہ جو کمپیٹیشن ہے یہ آپ کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ دنیا میں اپنے تیلنٹ کو دکھا سکے صحیح دیکھیں جب میں سٹوڈنٹ تھا اس وقت اس طرح کے فسیلٹیز نہیں تھی ٹیک چو ہم جتنے بھی جو میں اور میرے اس وقت کے دوست تھے ہم اب جب میں میں لک باک تو میں دیکھتا ہوں کہ یار دس پروگرام اس اور ستوڈنٹ کو ہم سوڈنٹ کو سوڈنٹ کو ون ویوری اور دی ادر اس سے فائدہ ملنا جائے اور فائدہ اٹھانا جائے اچھا اب یہ کر سکتا ہے جیسے میں گووڈا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو ایک تو فیننشل بینیفیٹس ہیں اس میں جو بچا فرس تولیل موسیقے ٹونٹی تھاوزند ڈالرز وہ جو جو از 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 پیسی کیا جو کیا جو ہم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اگر چیز کو کنٹینو کرے اور اگر جا سکے اس کے چھوٹے موٹے فننشل بینیفرز ہیں جنہاں بہت زیادہ ہیں اس کے در جو ہم دیتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے جو کرکس ہے اس کے اندرہ وہ یہ ہے کہ اس is the platform who is connecting you with the rest of the world بالکو ٹھیک 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 کو ایکسپوریر دینے کے لیے جیسے پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ میں اگر یہ دیکھوں کہ مجھے ایک ایسے پلاتفوم پلائے جا رہا ہے جہاں پہ ستر ملک کے لوگ ہیں جو کہ آرہے ہیں وہاں پہ ہنڈرین ٹونٹی تھاؤنڈن پیجا ہمارے آئے تھے تو تو یہ ساری چیزیں فر ایسٹوڈنٹ 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 ایسٹوڈنٹی فور دم اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ کہ ایسٹوڈنٹ ایسٹوڈنٹ ایسٹوڈہ لوگ ہے اور ہم چاہتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں کنک مارکٹ میں آج بھی اس وقت بھی کمی ہے سکل فول آہی تی 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 بندوں کی اور کمینگ فیوچر میں جیسے ایسے میرے میں نے کہیں بہت زیادہ ترانسفرمیشن ہونی ہے بلکل ڈجیٹالیزیشن ہونی ہے اور ہمارے اپنے جو جو میں ہواویک اندر پروگرامز دیکھتا ہوں تو ہمیں بہت زیادہ ایک سکل فول ایک آئی سیٹی سکل بچوں کی اور مین پابی کی ضرورت آگے تو یہ پلیٹ فارم اے جیسے میں نے بتایا کہ اس پلیٹ فارم میں جو جو طاپ پروفارمرز ہوتے ہیں ان کو تو پہلے ہم کو دیار کر لیتے ہیں صحیح پھر ہم ان کو اب ہم ایک پلان یہ سٹارٹ کر رہے ہیں آہ this is one of the initiatives we are we are taking from the Huawei side کہ ہم یہاں سے بچوں کو آہ rest of the world کے اندر placement offers بھی دیں گے تو اب بھی ہم نے اسی talent system سے بہت سارے لوگ حائر کیے پاکسان کے لیے بھی حائر کیے اور ہم ہم چاہتے ہیں کہ DCC میں اور باقی European countries میں بھی یہاں سے کیونکہ we have talent بالکل ہم یہی پلیٹ فارم ہے یہی پلیٹ فارم ہے one of my key kpi's is کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو بچوں کو talented بچوں کو پک کریں اور ان کو آپ worldwide جو even Huawei کی ڈیکوارمنٹ ہے جے ٹھیک ہے آپ ان کے اندر اس کو پلیس کر رہے ہیں میں نے گھتا ہے ہم ہر سال گروت کے علمدللہ گروت ترجیکٹری پہ ہیں تو جب آپ گروت ترجیکٹری پہ ہیں تو آپ کو obviously لوگ چاہیے ہیں کمپنیاں تو کچھ نہیں ہوتی کپنیاں تو لوگوں سے ہی بنتی ہیں لوگ کہاں سے ہاتے ہیں لوگ یہ ینگ بلڈ ہی ہے جو کہ آآ آ کے اس گیپ کو پورا کر سکتا ہے اور یہ پلایٹ فارم is the key this پلایٹ فارم is the key ایک تو میں نے بتایا نہ کہ ایک تو آپ کو expoer اور skill دینے کے لئے دوسرا آپ کی job placement کے لئے if you have the talent اور آپ top performer ہیں تو آپ 하واوے کے اندر ہی آئر ہو جائیں گے اور ہواوے آپ کو پر اندر آگے پزیشن کردائے گے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی ممالک کے اندر ہوئی صحیح ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو طلبہ و طلبات اس کمپیٹیشن میں شرکت کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا مواقع کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا اور یہ کہ کس قسم کے تعلیمی بیگراؤنڈ آپ کو ریکوائر ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں دیکھیں نارملی تو میں آگا بتاؤں نارملی تو ہمیں جو بیگراؤنڈ ہم چاہتے ہیں نا وہ اس میں کمپیٹر سائنس انجننگ بیک گراؤنڈ کے جو بچے ہوتے ہیں نارملی ہم ان کو پریفرنس دیتے ہیں لیکن آئی سی ٹی کی ایک یونیکنیس جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت آئی سی ٹی کے اندر بہت کابل لوگ مجود ہیں جو کمپیٹر سائنسے نہیں ہیں صحیح آئی سی ٹی فیلڈ کے اندر ہیں اور وہ کمپنیوں کے سی ٹی و سی آئی اوز بھی ہیں ہمارے دوست ہیں وہ سی ٹی و سیوڈ امنین ہیں بہت ہی اس ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں وہ سی ٹی کی ٹی ہی رہی ڈای سی ٹی کی 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 ٹی're جو بیری والے سی لوگ میندیکل بیکارارون سے ہی ہیں اور لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں سو سپسیفیکلی اگر جو ماری ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ تو تی اگر جہی آئی بیک کہ وہ تو کمپیٹر سائنس اور جو لوگ ہیں کمپیوٹر انجنیرنگ یا الیکٹریکل الیکٹرونکس انجنیرنگ کے لوگ ہیں وہ توڑا سب ان کو ایج مل جاتا ہے لیکن there is no limit جی آپ کے اندر skill آپ کے اندر thirst آپ کے اندر growth کرنا چاہتے ہیں آپ تو you are most welcome اس میں تو ایک اچھی چیزی ہے کہ یہ کسی بھی آپ ہیں اور آپ کا mindset اس کے لیے ہے تو it is for you تو اس میں کر سکتے ہیں آپ آ سکتے ہیں صحیح سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ being youngest nation of the world پاکستان جیسے کہا جاتا ہے کہ youngest nation ہے سب سے زدہ youth یہاں موجود آپ نے ذکر بھی کیا اور یہی youth جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی آپ کی strength بھی بن سکتا ہے اور اگر یہ skillful نہیں ہے تو یہ liability بھی ہے آپ جو بھی پاکستان کا youth ہے اس کے لیے globally اگر آپ comparison کرے تو کیا challenges آپ دیکھتے ہیں اور کیا مشور آپ دینا چاہیں گے youth کے لیے کہ وہ اپنے زندگی میں آگے کامیابی کے طرف چاہے دیکھیں میری جب بھی youth سے یہ young bچوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو مثال کے طور پر میں اب کہتا ہوں کہ آج اگر میں یہ دیکھوں کہ میں اپنی مثال دوں میں پیچھے دیکھتا لوگ جو ہم سنتے ہیں بڑے میں بتاتے ہیں کہ تائم is the most important wealth you have and they have time ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ بچوں کے پاس یہ ہے they have time ٹھیک لیکن ان بچوں کو جو اب بچے آرہیں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک کہ opportunities کی کمی نہیں ٹھیک لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ایوریج سٹوڈنٹ ہوں تو دنیا میرا یہ حق ہو گیا دنیا کے اوپر دنیا جب دے ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جہاں اپرچونٹیز بہت ہیں وہاں کمپیٹیشن بھی بہت ہے تو آپ کو آپ کو بیسٹ پروفارم کرنا ہے اس ایک یہ تائمیز ویری اپورٹنٹ چینجز کو سمجھے آپ جیسے میں نے آپ بتایا کہ اے آئے کے آنے کے بعد بہت ساری اور یہ یہ باری سی آپ کو سننے میں شاید عجیب لگے لیکن اے آئے کے آنے کے بعد جیسے میں نے درائیورلیس کار ہے اب درائیورلیس کار کے اندر درائیور کی ضرورت نہیں رہ گئی بالکل ٹھیک ہے تو یہ تو ایک نوکری گئی یہ آپ دوسرا یہ جو اب دیکھیں نا یہ جو ہمارے پاس درونز ہیں جی اب درونز کمرشلائز ہونا شروع ہو گئے ہیں دلیوری درونز کرنے لگ گئے ہیں تو دلیوری والی درون کیابز بھی آنے لگ گئے ہیں اچھا آپ آٹومیشن اتنی زیادہ آر گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت ساری جوبزی ریلیونٹ ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گی یہ ہو جائیں گی یہ ہنڈریس کے اوپر کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ ہو جائیں گی لیکن یوت کے لیے یہ اپرچونٹی ہے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار میں نے اس اپرچونٹی کو کیسے فل کرنا ہے صحیح اور اس کیس کے لیے وقت آپ کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے طاقت ہے وہ ہے وقت اس کو آپ دیکھیں اس کو اپنے حق میں استعمال کریں محنت کریں اور دیکھیں ہم میں نے بتایا نا کہ سب سے اچھی چیز بھی یہی آپ کی سٹریندھ ہے یہی آپ کی ویکنس پن سکتی ہے یوت ہماری سٹریندھ ہے یوت ہی ہماری خدا نہ ہستا اللہ نہ کریں گے ویکنس نہ مان جائے لیکن یہ چیز میں اسے بالکل اختلاف کرتا ہوں اس پوائنٹ آف یو کے ساتھ کہ جی گورنمنٹ کو یہ کرن گورنمنٹ مواقع پروائیڈ کر سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن انڈیویجولز کو خود سے یہ رسپونسیبیلٹی لینی اور اب میں میں آپ کو یہ بات بڑے وصوغ سے کہہ سکتا ہوں کہ اب اپریچونٹی اب اب میں ریسورس کی کمی نہیں ہے جوگل پر جائیں وہ دنیا جہان کی چیزیں اٹھا گیا گیا آپ نیٹ کی فسیلیٹی مور اور لیس اب ہمارے ہاں ہے ٹھیک نہیں ہے کچھ لاکھوں لیکن ہونے ہونے ہی زیادہ یہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کونٹ پروائیڈ کرے جب انفرارسکٹر آ گیا نا تو اب یوت کا کام اس انفرارسکٹر کو یوز کرے اپنی فیور میں بلکل وہ اپنی یوت یوز کرے ہاو ٹو ہاو ٹو ایکسل بہتر کیسے کرنے بہتر کیسے کرنے بہت اپرچونٹیز ہیں ہاں ہوپفل فیوچر ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جی دیر اس لائٹ ات دی انڈ ڈی ٹنل دیر اس لائٹ ابھی بھی لائٹ ہے ٹک کہ ٹنل کے آخر میں نہیں ہے ٹنل کے اندر بھی لائٹ ہے ٹھیک اب سوال یہ کہ میں ریلیونٹ ہوں یا نہیں ہوں ٹھیک میں از انڈیویجوال از ستوڈنٹ میں یہ دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا میں نے آپ جاب لینے جاتے ہیں آپ کو پہلا سوال آپ سے مجھے کیوں دے گا غلا جاؤ ٹھیک ٹھیک میں نے کیا خاص کیا کہ دس بندے جو میں ڈگری لے کے چلا گیا باقی دس بندے وہاں بھی ڈگری لے کے اگر آپ کو اس کا جواب نہیں ملتا تو کسور پی میرے اندر بلکل مجھے یہ فکس کر میں مجھے وہ یونیکنس اپنے اندر لے کے آنی ہے جو کہ باقی دس کینڈیڈیٹس اندر نہیں ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جب انٹرویو بچے آتے ہیں نا دینے ہمارے پاس ان کو دیکھتے ہیں تو ٹیلنٹ آپ کو دو منٹ بے نظر آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں فوراں کیا کتنا سکل ہے کتنی لیک آف رسورسز تھے اور کتنا یہ بچے کو آگے ہم جب اپرچنوٹی ملے گی کوئی یہ نہیں دیکھتا کوئی کمپنی ہے کوئی ایک اچھا انٹرویو اور یہ نہیں دیکھتا کہ تمہیں آج کیا آتا ہے وہ ایٹیچوٹ دیکھتے ہیں آپ کا کہ آپ کے اندر لرننگ ایٹیچوٹ ہے کی نہیں ہے محنت کرنے والی سکل ہے کی نہیں ہے اچھا یہ آپ دکھا نہیں سکتے یہ اگر آپ کے اندر عادت ہے تو یہ یہ نظر آجائی ان کو اور اگر یہ عادت نہیں ہے تو یہ ان کو نظر آجائی ٹھیک میں میں بہت کم انٹرویوز ایسے ہوں گے جس میں ہم انہیں کہیں کہ اچھا یہ سوال کر دو یا مجھے بتاؤ کہ آپ کی گپ شپ جنرل ڈسکیشن کے اندر آپ جانب کتا لگ جدا ہے جا یہ ہے کی نہیں ہے تو یوت کو میرا جو ایک لائن مشور ہے وہ یہ کہ آپ پاکستان ہے آپ فیوچر ٹھیک ہے ہمیں کسی اور سے امید نہیں ہے ہمیں ان بچوں سے امید ہے بلکل ان کے بچے ہیں پاس بہت ڈالنٹ ہے دیکھیں میں بہت ساری کمپنیوں میں رہا ہوں میں سے پہلے امریکن کمپنی میں بھی رہا ہوں وہاں پہ بھی پاکستانی وہوں پہ بڑ ایک جنہی پاس بلکل آپ ہی کر سکتے ہیں صرف کرنا کہ ہے ذمہ داری آپ کو خود لینی ہے میں اپنی ذمہ داری کسی پہ سٹیٹ پہ یا پیرنٹس پہ یا یونیورسٹی پہ یا اس پہ ڈال لوں گا تو قصور میرے اندر ہے اسی محول کے اندر اسی نظام کے اندر ہم نے بہت زیادہ سکلفل اور بہت قابل لوگ پیدا کی ہیں تو ابھی بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں جو وہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے خود دیکھنا ہے خود ذمہ داری کے ساتھ پیدا کرنا ہے بہت بہت شکریہ سارب تشریف لائے ناظرین اکرام رفا ٹی وی سٹوڈیو سے ارفان بھٹی آپ سے مخاطبہ خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا اور ہمارے ساتھ موجود رہے ہمارے گیس شہزاد رشید صاحب چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں انٹرپرائز بزنس گروپ ہواہ پاکستان اور آج آئی سی ٹی کے حوالے سے بہت دلچسپ معلومات ہمیں حاصل ہوئیں ان سے اور پاکستان کے یوت کے لیے بہت کچھ انہوں نے کہا جو بھی چیلنجز اب اندرپیش ہیں کیسے اس پر قابو پایا جائے کیسے آگے بڑھا جائے ترقی کے اس دور میں اور ارفان بھٹی اب رفا ٹی وی سٹوڈیو سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ